اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹائے لچوی ہمارا امپورٹڈ ڈائیومیٹر آف پیلوک برم یہ ہمارا پیج نمبر سکس کے لاسے ہے تو میرمنٹ اس کو کہیں گے بٹائیں یہ میزرمنٹ نہیں پڑھیں گے میرمنٹ پڑھیں گے پیمائش یہ جو برم ہے نا آپ کا یہ والا یہ دیکھیں اس میں جو نشان لگے ہوئے ہیں نا یہ بٹائیں یہ انٹیریو پوسٹیریئر ہے اور یہ لانگیٹوڈنل نشان ہے تو بی بی نے یہاں سے ڈیلیور ہونا ہوتا ہے بٹا یہ ہمارے لچوی پارٹ فرسٹ کے لیکچر ہے بٹا تو جو چینل پہ نئے ہوں ان سے گزارش ہے کوئی چینل کو سبسکرائب کیا کریں تو بی بی نے بٹا یہاں سے گزرنا ہوتا ہے جب اس کی برت ہو رہی ہوتی ہے پیدائش ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا اگر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے سنٹی میٹر ہے تو بی بی کا جو ہیڈ ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ ڈیلیور کروا لوگے آسانی کے ساتھ تو پڑھتے ہیں بٹا پیلوک بریم کے چار اہم ڈائیومیٹر ہیں انٹیریو پوسٹیریئر اور کانجوگیٹ ڈائیومیٹر ہے انٹیریو پوسٹیریئر یا کانجوگیٹ ہے یہ یہاں سے لے گئے بٹا یہاں تک یہ جو سیدھی لائن اوپر سے نیچے لگی ہوئے یہ ٹھیک ہے یہ بٹا سیکرم ہے یہ ریڈ کی ہٹی کا لاس حصہ ہوتا ہے جس نے نہیں پڑھا جس نے پچھلے لیکچر نہیں دیکھے وہ دیکھ سکتا ہے بٹا تو یہاں سے لے کے اور یہ پیوبک بریم ہے بٹا یہاں تک کا یہ جو فاصلہ ہے یہ کیا ہے بٹا انٹیریو پوسٹیریئر یا کانجوگیٹ ڈائیومیٹر ہے دا ڈائیگونل کانجوگیٹ ڈائیومیٹ ڈائیومیٹر ہے اے اے سے کہتے ہیں بٹا اگلا پی سے پچھلا انٹیریئر کا مطلب اگلا ہوتا ہے پی سے پچھلا ہوتا ہے فرام لوور بارٹر آف سیم فائسس پیوبیس یہ جو لوور بارٹر ہے سیم فائسس پیوبیس کا تو دا سیکرل پرموٹری یہ سیکرل پرموٹری ہے یہاں تک کا یہ کتنا ہے گیارہ سینٹی میٹر یہ آپ پڑھ لیں سمجھ لیں ابھی میں ایک ویڈیو سے بھی آپ کو سمجھاؤں گا یہ سارے چیزیں ٹھیک ہو گیا تو یہ کتنا ہے بٹا گیارہ سینٹی میٹر اس کے بعد آ جائے گا بٹا یہ یہاں سے یہ یوں والی لائن ہے یہ ٹرانسورس ڈائیومیٹر ہے دا ٹرانسورس ڈائیومیٹر اس وائیڈسٹ پارٹ ٹرانسورس ڈائیومیٹر جو سب سے چوڑا اس سا ہوتا ہے اور برم برم کا اور میجر تیرہ سینٹی میٹر اور یہ کتنا ہوتا تقریبا تھرٹین سینٹی میٹر کا ہوتا ہے بٹا پھر آ جائے گا یہ جوڑ ہے یہاں سے لے کے اور یہ یہاں تک کا جو فاصلہ ہے یہاں ترچھا فاصلہ تو اس کو ہم کیا کہیں گے بٹا یہ دو ہیں بٹا یہ رائٹ ابلیک آ جائے گا اور یہ لیفٹ ابلیک یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ رائٹ ابلیک آرو کر سکتے اس کو اور یہ لیفٹ ابلیک ایلو ایسے کر سکتے آپ اس کو تو یہ جونسہ ہے the right oblique commences on the right sacroiliac joint and the left oblique from the left sacroiliac joint and it measures 12 سینٹی میٹر اور یہ کتنا ہوتا ہے بٹا 12 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آ جائیں گے diameter of pelvic outlet pelvic outlet کے diameter کتنے ہیں بٹا the anterior posterior diameter of pelvic outlet extend from the sacrocoxigil joint to lower border the symphosis pubis is 13 سینٹی میٹر یہ 13 سینٹی میٹر کا یہ یہاں سے بٹا یہ دیکھیں یہ لاسٹ انڈہ ہے یہ جو کون سی نظر آ رہی ہے کون سے لے کے اور یہاں پچھلی سائٹ سے ہے یہ بٹا یہ تقریباً 13 سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بھی ایک ویڈیو سے سمجھاؤں گا the transverse diameter out of the outlet is taken from one side of ischial spine to other side of ischial spine and is measured 11 سینٹی میٹر اور یہ جو بٹا transverse diameter outlet کا یہ ischial spine ایک سائٹ سے لے کے دوسری سائٹ تک یہ کتنا ہے گیارہ سینٹی میٹر ہے پھر آ جائے گا the oblique diameter is taken from the sacrospine ligaments to obturator foramen تک جائے گا یہ and it is measured 12 سینٹی میٹر اس کو ہم کتنا کریں گے بٹا 12 سینٹی میٹر ہو گا یہ پھر آ جائے گا diameter of pelvic cavity pelvic cavity کا diameter چڑھائی کتنی ہے the pelvic cavity is considered ڈاونڈ pelvic cavity کو آپ گول سمجھتے ہیں and all the diameters 12 سینٹی میٹر اور یہ سارے جو diameter ہیں اس کو ہم 12 سینٹی میٹر گینیں گے بٹا پھر آ جائے گا false pelvis false pelvis کی ہم یہاں پہ وضحات نہیں کریں گے important ابھی نہیں ہوتا یہ تو یہ جو diameters تھے بٹا یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک ویڈیو سے ابھی دیکھئے گا یہ بٹا چینل کو میرے کو سبسکرائب کریں جو بچے نئے ہیں ان سے گزارش ہے سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ بچے گھر بیٹھ کے تیاری کر سکیں یہ دیکھیں بٹا یہ جو آپ کے pelvis ہے نا یہ اس طرح سے ہوتا ہے بٹا یہ دیکھیں اس pelvis کے اندر یہ جو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ درمیان والا جو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا ہے anterior posterior ٹھیک ہے اور anterior posterior یہ بٹا کتنا بتایا تھا یہ آپ کا 11 بتایا تھا ٹھیک ہو گیا یہ پھر آپ کا جو ڈائیامیٹر ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اور پھر یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے تو اس کا جو یہ دیکھیں مٹا یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کتنا ہو گیا گیارہ سنٹی میٹر میں نے پتھایا آپ کو ٹھیک ہو گیا اور یہ یہاں سے ٹرانسور سے بٹا یہ الگ ٹھیک ہے اور یہاں یہ کتنا ہے ٹویلف سنٹی میٹر اور یہ رائٹ عو اور یہ لept اپ لیغ ایک رائٹ اپ لیغ ہے تو یہ کتنا ہے بارہ سنٹی میٹر رائت و بٹا ہ سورس کتنا ہے بیٹا تیرہ سنٹی میٹر ہے آپ کا ٹھیک ہے اور اس سے اگلی والی جو میں نے پڑھائیا آپ کو یہاں سے بیبی نے ڈیلیور ہونا ہوتا ہے یہاں سے بچے نے مطلب پیدائش کرنی ہوتی ہے اس لئے آپ کو یہ سارے چڑھائیاں یہاں سے ہیڈ نے باہر آنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہیڈ کو آؤٹ کرنا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے اگر یہ ہیڈ نکل آئے تو پورا بیبی باہر آ جاتا آہم سخت ہے یہ دیکھیں بٹا پھر یہاں سے آپ کا کوکسیجیل اور اکیو بیوز تک کا یہ تیرہ سنٹی میٹر کا ہے اور یہاں سے یہاں تک کا یہ جو ہونسہ ہے بٹا یہ گیارہ سنٹی میٹر ہے دیکھیں یہاں سے یہاں تک اور یہ دیکھیں پھر یہ پوائنٹ جو ہے یہ پوائنٹ جو بیچ میں لگایا اور یہاں سے لے کہ یہ سارہ ٹوٹل و٥ سنٹی میٹر اس کو ہم 12 سنٹی میٹر ہی گنتے ہیں کہ یہ ساری سائیڈے اس کی 12 12 سنٹی میٹر ہے چاہے ادھر سے ادھر دیکھ لیں یا ادھر سے ادھر دیکھ لیں یہ ایسے ایسے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ بھی 12 سنٹی میٹر ہوگا تو بٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اب آ جائے گا بٹا difference between male and female pelvis بٹا male have heart shape pelvis inlet with narrow pubic angle male کا جو ہے دل کی شکل کا بٹا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ heart بنا ہوئے یہاں دل یہ دیکھیں دل بنا ہوئے male کا بٹا heart کی shape کا ہوتا ہے اور یہ narrow ہوتا ہے تنگ ہوتا ہے female کا ہے oval or round shape عورتوں کا جو ہوتا ہے بٹا ڈے کی شکل کا ہوتا ہے یہ oval ڈا بٹا یہ دیکھیں اگ کی چار انگلش ہوتی ہیں oval ڈا, ovum ڈا, ova ڈا اگ بھی ڈا تو یہ ڈے کی شکل کا ہے round goal pelvic ہوتا ہے inlet with wider pubic angle اور اس کا pubic angle چوڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں female کا ہے کیونکہ یہاں سے baby نے بہار آنا ڈیلیور ہونا ہے اس لیے یہ بڑا چوڑا اور goal ہوتا ہے اور male کا آدمی کا دل کی شکل کا ہوتا ہے تو پھر آ جائے گا the bones of male pelvis are heavier مرد کا جو pelvis ہے hip کی کولے کی جو ہڈیاں ہیں وہ وزنی ہوتی ہیں stronger مضبوط ہوتی ہیں ثکڑ اور ثک ہوتی ہے اور پھر the bones of female pelvis are lighter عورت کے جو pelvis ہے اس کی ہڈیاں ہلکی ہوتی ہیں and less dense obturator اور یہ کم جو ہے وہ وزنی ہوتی ہیں ان کے اندر مواجہ وہ کم ہوتا ہے less dense obturator foramen ہوتا ہے of female pelvis اور female pelvis کا izovel اور یہ اندے کی شکل کی ہوتی ہیں اندر سے اس کا یہ گول یہ دکھا دیا ہے بھٹا the obturator for man of male pelvis is round obturator جو ہے male pelvis کا وہ round ہے obturator for a man of female pelvis is oval oval کہتے ہیں بھٹا گول اور estial spine of male pelvis is projected inward یہ estial spine ہے یہ مرد کا جو ہے وہ اندر کی طرف ہوتا ہے اور estial spine of female pelvis is projected outward اور female کا جو estial spine ہے وہ باہر کی طرف مرد کا اندر کی طرف اور female کا باہر کی طرف ہوتا ہے بھٹا the reproductive organ of male such as testicles are not protected by pelvis of these lies outside of the pelvis جو مرد کے جو organ ہے نا بھٹا جیسے testicles ہیں وہ یہ جو آپ کا جو مرد کا pelvis وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا not protected کیا ہوتے ہیں یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں بھٹا یہ جو testicles ہیں اور یہ جو پینس ہے یہ male کا ہے مرد کا ہے اور یہ جو کولے کی اڈیاں اس کی حفاظت نہیں کرتی یہ باہر ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن female کا جو ہے وہ اندر ہی ہوتا اس کی حفاظت ہے یہ female کا pelvis کر رہا ہوتا ہے یہ female کا ہے بھٹا یہ وجائنہ ہو گئی یہ uterus بچہ دانی اور یہ ovaries انڈا دانی اور یہ flopping یا uterine tube یہ ساری ان کی حفاظت یہ پہ اندر ہوتی ہیں اور ان کی حفاظت جو ہے وہ female کا pelvis کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ وہی بات کرے گا کہ the reproductive organ of female female کے جو reproductive organs ہیں such as uterus جیسا کی uterus ہوگی ovaries ہوگی and flopping tube اور flopping tubes ہوگی are protected ان کی حفاظت کی جاتی ہے by pelvis pelvis کے ذریعے یہ pelvis ابتالہ کی طرف سے female کا اس کے سارے جو reproductive organ ہیں نظام تولید کے جن سے بچہ پیدا کرنے میں help ملتی ہے ان کو reproductive organ کہتے ہیں ان کی یہ حفاظت کرتا ہے لیکن male والا اس کی حفاظت نہیں کرتا کیونکہ وہ باہر ہوتے ہیں تو آج کے لئے ہمارا اتنا ہی یہ lecture ملیں گے ہم اگلے lecture میں اللہ حافظ است Ni se хочешь بچیوب indicative میری نبھل لی بوسی근 مدیгрان ف哥 سوما بچیوب من بچیوب موسیقی